گرہ راجے منتری جوان سنگھ بیڈم اور ہیریٹیج مہاپور مونیش گوزر نے ہیریٹیج نگل نگم جیپور سے جڑے ہنگونیا گوشالہ کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے گوشالہ میں گائیوں کو ہرہ چارہ کھلا کر گومتاؤ کا حشرواد لیا اور وہاں کانی رکشن بھی گیا اس دورے سے گوشالہ کے وکاس اور گائیوں کی دیکھوال کے پرتی سرکار کی پرتی بدتہ کو بھی بل ملا ہے اس دوران گوشالہ سنچالگوں نے منتری بیڈم اور مہاپور مونیش گوزر کا سواگت کیا انہوں نے گوشالہ میں پودھار اوپن بھی کیا جس کے ساتھ ہی پریابرانہ سرکشن کا سندیز دیا منتری جوار سنگھ کے جنردیوش کے ابلکش میں سیوہ سبتہ کی شروعات کی گئی جسے راجستان گوزر یوک مہا سوا کی اور سے منائے جارہا ہے اس کے ساماج کے لوگ اس طرح کا ساتھ دن کا قائد کم رکھیں گے جب گوزر مہا سبا یوہا پرکوشٹ اور گوزر مہا سبا راجستان کے پرمکت جن پرکنیدی سوہ پرکنیدی میرے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جنردن ستمبر کو ہے اور ہماری ٹیم نے ایک نینے لیا ہے کہ ہم سیوہ سبتہ کے روپ میں اس کو منائیں گے راج سے اس کا سبارم ہونا ہے آپ کو اس میں سامل ہونا ہے تو میں تو صبح کی سالی ہوں کہ میرے چھوٹے سے راجنیتک ساماجی کائر کرتا کہ جنم دیوز کے افسر پر جنم دن کے افسر پر ایسے ساماج کے پرمکھ لوگوں نے یہ کائرکم رکھا ہے جو گریبوں کے لیے ونچتوں کے لیے پریابرن کے لیے گوزر کے لیے اور عام بیقتی کے لیے بیمین کائرکم انہوں نے آجت کیے ہیں ان کا میں آبھار بیقت کرتا ہوں اور سب ہی بھائیوں کا میں آبھار بیقت کرتی ہوں دھنواد گیاپیت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے جنم دیوز کے افسر پر اس طرح کے پرکلپوں کا اہوزن کر عام جن سے جھوڑنے کا کام کیا ہے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد مانتری جی کے جنم دن کو پورے گوزر ساماج نے اور جتنی بھی ہماری سلسطھائیں ہیں ان سب نے سیوہ کے پرکلپ سے اس کو شروع کیا ہے اور اس سے بڑا کوئی دھی نہیں ہوتا جب مانو ونچت اور گریب لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں اس سے بڑا پننی نہیں ہو سکتا یہ بہت ہی اچھا سوہار پون پہل ہے کہ ہم سیوہ کے بھاؤ سے جنم دن کو منایاں اس سے یہ پورے راجستان میں بھی سیخ جاتی ہے کہ اپنے جنم دن کو جو جشن اور پارٹی سے چھوڑ کر ہم سیوہ کے روپ میں مناتے ہیں تو وہ بہت بڑا کاریہ ہوتا ہے اور اس کے لئے میں ماننے منتری جی کو بھی دھنیواد دوں گی مانتری جوار سنگھ بیڑم کا جنم 1 ستمبر 1968 کو ڈیگ جلے کے بیڑم گاؤں میں ہوا تھا جوار سنگھ بیڑم کے پتا کا نام سمندر سنگھ ہے راجہ مانتری جوار سنگھ بیڑم کے پاس بی اے اور ایل ایل بی کی ڈگری ہے پیسے سے وہے ویاپاری اور وکیل ہیں وہے پہلی بار 1996 میں باز یوموں کے جلہ اپادکش بنے تھے اور 1998 تک جلہ اپادکش کے پت پر رہے تھے اس کے بعد جوار سنگھ بیڑم 1995 سے 2000 تک پنچائے سمیتی کے ست اشر ہے 2000 سے 2005 تک جلہ پریشت کے ست اشر ہے سال 2011 سے 2016 تک بی جے پی کے جلہ اپادکش رہے 2012 سے 2017 تک بی جے پی کے پردیش کاریہ سمیتی میں ست اشر ہے راجہ مطری جوار سنگھ بیڑم بی جے پی کی وسلم رہ سرکار میں ڈانگ وکاس بورڈ کے ادھیکش رہ چکے ہیں راجہ مطری جوار سنگھ بیڑم سال 2018 میں بردپور جلے کی کامہ ویدان سبا سیٹ سے بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ چکے ہیں بیڑم کو کانگریس کی جائے دہ خانی 40,000 سے ادھیک ووٹ ہو جے ہرائے تھا لیکن سال 2023 کے ویدان سبا چناؤ میں بی جے پی نے نگر ویدان سبا سے ٹکٹ لے کر چناؤ میدان میں اتارا نگر ویدان سبا سے ودایق بنے جوار سنگھ بیڑم کو کل 45,59 ووٹ ملے وہیں کانگریس کے واجب علی کو 44,048 ووٹ ملے منتری بیڑم نے 1531 ووٹوں سے واجب علی کو ہرائے تھا اس کے بعد منتری منڈل کے گھٹن میں جوار سنگھ بیڑم کو راجہ منتری کے پت کی شپہ دلائی گئی